میں ادھ کھلی کھڑکی سے سہن کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتی تھی میری عمر اس وقت بارہ سال تھی جب پہلی بار میں نے اپنی ماں کو چہدری کے ساتھ دیکھا تھا میں بغیر پلکیں چپکائے دبک کر کھڑی تھی چہدری ہاتھ میں تال لیے میری اممہ کو زبردستی تھما رہا تھا اممہ نے جب لینے سے انکار کیا تو نہ جانے اس نے اممہ سے کیا کہا تھا کہ اممہ کی رنگت زرد پڑھنے لگی اور فوراں وہ تال لے لیا جس میں کئی قسم کے پھل اور خوشک میوہ جات کے ساتھ موسمی سوگات رکھی گئی تھی جب تک چہدری اممہ سے باتیں کرتا رہا اممہ سر جکائے کامتیو اس کے سامنے کھڑی رہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے نہ جانے چہدری انہیں کیا کہہ رہا تھا گاؤں کے چہدری سے تو پورا گاؤں ہی ڈرتا تھا لوگ اس کے سامنے تھر تھر کامتے تھے مگر وہی چہدری اببہ کے جانے کے بعد اکثر ہمارے گھر کے اندر گھساتا اور اممہ کو نہ جانے کیا کہتا کہ اممہ رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگتی کچھ دیر بعد چہدری گھر سے چلا گیا تو اممہ نے جھٹ سے گیٹ کو بند کیا اور پھر اس کے آگے کڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے رونے لگیں میں اس وقت عمر کے اس حصے میں تھی جب ایسی باتیں بہت نوٹ کرتی تھی میں فوراں اممہ کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ اممہ چہدری صاحب اتنے امیر ہیں سب گاؤں والے ان کو مائی باپ مانتے ہیں پھر وہ کیوں روز روز اببہ کے جانے کے بعد ہمارے گھر آ کر آپ سے باتیں کرتے ہیں میرے سوال پر اممہ بڑھ بڑھائی تھی آخر اپنی بیٹی کو کیا جواب دیتی فوراں مجھے بہلا کر بات ٹال دی اس دن سے میں اممہ کی ہر ایک حرکت نوٹ کرنے لگی مجھے ان پر شکسہ ہونے لگا تھا کیونکہ چہدری کبھی بھی اببہ کی موجودگی میں گھر داخل نہیں ہوا تھا وہ اکثر تب ہی آیا کرتا تھا جب اببہ کام پر چلے جاتے مجھے یہ بات سخت ناغوار گزری تھی اور دیرے دیرے میرے دل میں اممہ کے لیے محبت بھی کم ہوتی چلی گئی میں ایک سرکاری سکول میں پڑھائی کرتی تھی ایک روز جب سکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے اپنے گھر کا دروازہ بند ملا میں نے کئی بار دستک دی مگر کسی نے نہ کھولا تب ہی مجھے اندر سے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی میں نے جب دروازے سے کان لگا کر سننا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اندر سے امی کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اسی کے ساتھ ہی ایک مردانہ روبدار آواز بھی گونج رہی تھی میری ماں اکیلے گھر میں ایک وار پھر چہدری کے ساتھ تھی میرے سبر کی انتہا ہو چکی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں شدید غصہ بھرا تھا میں نے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دی اور وہی ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی میں سوچ چکی تھی کہ اب ان کے بارے میں اببہ کو ضرور بتاؤں گی وہ کیسے ان کی پیٹ پیچھے ان کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور چہدری گھر سے باہر نکل آیا وہ گھر سے باہر نکلا تو میں شولہ بعض نظروں سے گھر کے اندر داخل ہوئی مگر سامنے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی ماما کے سر سے چادر ڈھلک کر ان کے شانوں پر گری ہوئی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میرے دل میں ماں کے لئے شدید غصہ تھا مگر جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے کیا کہا ہے چہدری نے ان کو اممہ تو پہلے ٹالتی رہی مگر جب میں نے ان کو اپنی قسم دی تو وہ مجھے دیکھنے لگی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اٹھ چکے تھے جب سے اممہ بیہ کر اس گاؤں میں آئی تھی تب سے ہی چہدری کی ماں پر نظر تھی وہ ہمہ کو بار بار کہتا کہ وہ اببہ سے طلاق لے لے اور مجھ سے شادی کر لے وہ ان کو دنیا کی ہر خوشی اور اسائش دے گا جو اببہ انہیں آج تک نہیں دے سکے اممہ ہر بار منع کر دیتی اور انہیں چلے جانے کا کہتی مگر اب تو وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا وہ اکثر اببہ کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر میں زبردستی گھوسا تھا اور اممہ کو کہتا کہ وہ اببہ سے طلاق لے لے اور چہدری سے شادی کر لے ماں نے مجھے جب یہ بتایا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا میری اممہ تو تھی بھی بہت ہی خوبصورت اور پرکشش بھی میں ابھی بالکل انہی کی طرح خوبصورت تھی اسے میری اممہ کے اخلاق سے نہیں بلکہ ان کے حسن سے محبت تھی وہ چہدری تو دس گاؤں پر راج کرتا تھا ہم کمزور سے لوگ بھلا اس کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے ہم نے خاموشی سے جو کچھ ہوتا دیکھتے رہے اور اببہ کو کچھ نہ بتایا کئی سال یوں ہی بیٹھ گئے اب تو میں بھی جوان ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود چہدری ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا وہ خود دو دو شادیاں کر چکا تھا اور دونوں بیویوں کو ہی بہت مارتا پیٹتا میری عمر سترہ سال ہو چکی تھی مگر آج تک چہدری اور اممہ کے بارے میں اببہ کو بھنک تک لگنے نہیں دی تھی ترکتا ہے ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ہم سب کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں ہم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ماں کا وہ انکار اتنی بڑی قیامت ہم پر لے آئے گا اس روز اببہ جو ہی گھر سے نکلے تو کچھ دیر بعد چہدری گھر میں گسایا آج تو اس نے میری موجودگی کبھی لحاظ نہیں کیا تھا اس نے جو اممہ کو دیکھا تو انہیں بازوںوں سے جھکڑ لیا اور بولا کہ سائمہ آج ہر حال میں اور پھر ہم جلد ہی نکاح کریں گے کئی سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تمہارے یہ ڈرامے میں ابرداشت کر رہا ہوں لیکن آج تم میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ایسی سزاد ہوں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی میں خوف سے لرستی ہوئی اممہ کے پیچھے جا کر چھپ کر کھڑی ہو گئی چہدری نے اممہ کو کئی طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی مگر ماں کی سالوں کے بعد آج بھی صرف اسی بات پر متفق ہیں کہ وہ کبھی بھی چہدری سے شادی نہیں کریں گی اس سے پہلی اور آخری محبت اپنے شہر یعنی میرے اببہ سے ہوئی تھی اور وہ کبھی بھی اببہ کو دھوکہ نہیں دیں گی آج جب چہدری نے اممہ کے مو سے اپنی اتنی زیادہ بیزتی سنی تو وہ آگ بھگولہ ہو گیا وہ کتنی ہی دیر خابوشی سے لب پیچھے اممہ کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے بولا کہ سوچ لو سائمہ اگر آج بھی تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر تم طلاقی آفتہ عورت بن کر میرے پاس نہ آئی تو میں تمہیں بیوہ بھی بنا سکتا ہوں اممہ نے جب یہ لفظ سنا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ چہدری کے مو پر مار دیا تھپڑ کھا کر چہدری ہڑ بڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا اسے تو بالکل بھی امید نہ تھی کہ اسے تھپڑ پڑ جائے گا آج تک اممہ صرف مو سے ہی چہدری کو منع کر رہی تھی مگر جب اس نے اببہ کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے تو اممہ بالکل بھی برداشت نہ کر سکی تھپڑ کھانے کے بعد چہدری کتنی دیر ماں کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے بپر کر گھر سے باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی اممہ حواظ پاکتا ہو کر میری جانب دیکھنے لگی اور کپ کپ آنے لگیں چہدری کی فطرت سے ہم سب ہی واقف تھے بلکہ پورا گاؤں واقف تھا اس نے تو کبھی اپنے سامنے اپنے باپ تک کی انچی آواز برداشت نہیں کی تھی وہ میری ماں کا تھپڑ کیسے برداشت کر جاتا ہمیں اببہ کی فکر ہونے لگی تھی اببہ تو جائنے ماں پچھا کر دعا میں مشغول ہو گئے کہ میرے شہر کو حفظ و مان میں رکھنا میرے دل میں عجیب سی بے جینی اٹھ رہی تھی اور رہ رہ کر خیال آیا تھا کہ چہدری اپنی دھمکی کو سچ نہ کر دکھائے ہم تو کسی ادارے سے جا کر مدد کی اپیل بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سب یہی چہدری کا دیا کھا رہے تھے اس روز اببہ کو ایک کام کے سلسلے میں گھر سے جلدی نکلنا تھا وہ مزدوری کیا کرتے تھے اور شاید آج کام زیادہ تھا صبح جب وہ گھر سے نکلے تو کافی خوش تھے ان کا کہنا تھا کہ آج دہاری زیادہ لگے گی تو پیسے بھی زیادہ آئیں گے اور واپسی پر گھر آتے ہوئے وہ میرے لئے مٹھائی اور اممہ کے لئے جلیبیاں لے کر آئیں گے ہم سب بھی بہت خوش تھے مگر اب چہدری کی بات سننے کے بعد ایک عجیب سی بیچینی اور وسوسوں نے ہمیں گھیر لیا تھا پہلی شام ہوئی اور پھر مغرب کی ازان فضا میں گھنجی یہاں تک کہ عشاء کا وقت بھی ہو چکا تھا مگر ابھی تک اببہ گھر نہیں لوٹے تھے میں اور اممہ دروازے کے پاس کھڑی اببہ کا انتظار کر رہی تھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اببہ کام کہاں کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بیچینی مزید بھڑتی چلی جا رہی تھی دل تھا کہ اتنی تیدی سے دھڑک رہا تھا گویا سینہ چیر کر باہر آ کر گرے گا اندھیرہ ہر سو پھیل چکا تھا کہ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ایک سکون سا اتر گیا تھا میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولنے لگی مگر جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے اببہ نہیں تھے بلکہ سفید یونی فارم میں دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے ان کے پیچھے بھی چار پانچ لوگ اور بھی موجود تھے کیونکہ ہماری گلی تنگ تھی اس لئے بڑی گاڑی اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی آہستہ آہستہ آس پروز کے لوگوں کا وہاں پر رش لگنے لگا اور میں حیرت سے یک ٹک ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی ان میں سے ایک لڑکا گلہ کھنگار کر مجھ سے کہنے لگا کہ حمید احمد نامی شخص آپ کا کیا لگتا ہے اپنے باپ کا نام ان کے موں سے سن کر میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میں بمشکل بولی کہ جی وہ میرے اببہ ہیں میں جانتی تھی وہ اس سے آگے کیا کہنے والا ہے مگر اس کے باوجود میں سننا نہیں چاہتی تھی اس شخص نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں آپ کے اببہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے ہیں آج شام کو ہی ایک ٹریکٹر انہیں کچل کر چلا گیا ہمیں آپ کا پتہ معلوم نہیں تھا اس لیے آتے آتے دیر ہو گئے ہم پر تو جیسے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا وہ میت سہن کے بیچوں بیچ رکھ کر جا چکے تھے میں اور ماں کتنی دیر سکتے میں آ کر اببہ کی میت کو دیکھتے رہے چوہدری نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا تھا اببہ کو مارا گیا تھا چوہدری کو مارا گیا تھپڑ جس کے انجام میں اب اببہ کی میت کی شکل گھر تک پہنچ چکی تھی ہماری دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی ہمارا تو واحد سہارا ہیں ہمارے اببہ تھے جن کو چوہدری نے مار دیا تھا اب تو اسے کھلی اجازت تھی وہ جب چاہے ہمارے گھر میں گھس آئے ہم اتنا روئے کہ امی تو بے ہوش ہو گئیں ساری رات ہم دونوں کی روتے بے گزری تھی میری معصوم اور بے گناہ اببہ مارے چاہ چکے تھے جس کی وجہ صرف اور صرف وہ چوہدری تھا محلے داروں نے اببہ کو دفنا دیا اور ہم دونوں ماں بیٹی گھر میں اکیلی رہ گئیں چند روز لوگوں کا آنا جانا لگ رہا اور پھر ہر سو ایک خاموشی سی چھا گئے پورے گھر میں ہم بیٹی اکیلی رہ گئی چوہدری ایک بار پھر ہمارے گھر آیا اور آتے ہی ہنس کر کہہ کے لگانے لگا اور ہمارے جذبات کا مزاق اڑانے لگا اور پھر بولا کہا تھا نا سائمہ مجھ سے شادی کر لو مان لو بلا وجہ غریب مزدور کو میرے ہاتھوں سے مروا دیا اگر تم آسانی سے مان جاتی تو وہ مزدور کبھی بھی نہ مارا جاتا آج تک زندہ ہوتا اممہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو زاروں کی تار رہنے لگے ان کی حمد اب مزید بھڑ چکی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ساتھ غصہ بھی تھا وہ ایک بار پھر چوہدری کی طرف پڑی اور پھر بولیں تم جس حد تک جا سکتے ہو چلے جاؤ میں پھر بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی میں ساری زندگی حمید کی بیوہ بن کر گزار دوں گی مگر کبھی بھی چوہدری سے شادی نہیں کروں گی چوہدری پر ایک بار پھر اممہ کے الفاظ کاری ضرب لگا چکے تھے اممہ کی حمد اور دلیری پر وہ حیران ہو کر رہ گیا اس نے جب اممہ کو دیکھا تو پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے لگا اممہ نے جب اس کی نظروں کو میرے گرد گھومتا دیکھا تو ماں کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا چوہدری کی نظر میں اس قدر بے حیائی اور بے باقی تھی کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا میں جا کر اممہ کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی اممہ نے چوہدری کی نظریں بھاپ کر تڑپ اٹھی اور فوراں ایک گرجدار آواز میں بولی خبردار جو میری بیٹی پر ایک نظر ڈالی میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکو گی اس پر چوہدری مسلسل مسکرہ رہا تھا اور پھر بولا اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہ نہ کروں جو تم سمجھ پا رہی ہو تو بہتر ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ تم مان جاؤ پہلے تو بات اببہ کی تھی جو کی اب مر چکا تھا مگر اب بات میری عزت کی تھی چوہدری جیسا کمینہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا اممہ نے اس پل نہ جانے دل پر کیسے پتھر رکھ کر چوہدری کی بات مان اممہ کے موں سے شادی کیلئے ہاں سن کر چوہدری تو پھولے ہی نہیں سمارا تھا اس کا بس چلتا تو خوشی سے پورے گاؤں میں شادیانیں بجا دیتا اممہ کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی میں جانتی تھی کہ وہ مجبور ہیں اور صرف میری عزت بچانے کی خاطر چوہدری کے لیے ہاں کر دی ہے جیسے ہی چوہدری گھر سے نکلا تو اممہ نے فوراں مجھے کمرے میں بلایا اور سارا ضروری سمان پیکھ کروانے لگی میں حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی مگر اممہ مجھے کہنے لگیں کہ اپنا سارا سمان بیگ اور پورٹلی میں باندھ کر رات و رات کہوں چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں پر چوہدری جیسا خبیص کبھی نہیں پہنچ سکے گا اس وقت یہی بہتر لگا تھا چنانچہ ہم نے کچھ ہی دیر میں اپنا سارا ضروری سمان پیکھ کیا کچھ پیسے لیے اور رات و رات خود کو چادر میں لپیٹ نکلائیں ہمیں لگا تھا کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے گا اور ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے مگر یہ تو صرف میری ہی سوچ تھی جو ہی بس اڈے پر آئی تو لوگوں کا ایک رش لگ گیا ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو تھامے وے اپنا سمان سنبھالتے ہوئے اور بس میں چڑھنے لگیں ہم بس میں بیٹھ گئیں تھیں یہی سوچ رکھا تھا کہ اب بس اس گاؤں سے نکل کر باہر چلی جائے گی اور ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی کچھ دیر بعد جب بس مسافروں سے بھر گئی تو ڈرائیور نے بس چلا دی اسی پل ہم نے شکر کے کلمات ادا کیے تھے ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے کندے پر سر رکھے خوشی سے رونے لگیں تھیں آخر چہدری جیسی بلا سے ہماری جان چھوٹ رہی تھی مگر بس چلتے ہوئے ابھی صرف پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے بس کو روک دیا ہم ماں بیٹی کے ہوش اٹ چکے تھے کیونکہ بس کو رکوانے والا اور کوئی نہیں بلکہ چہدری تھا اس کے خاص بندوں نے بس ڈرائیور کو گاڑی سے نیچے اتارا اور ڈرائیور کو کھڑے کھڑے کئی لوگوں کے سامنے گھولی مار دی ڈرائیور وہیں تڑپ تڑپ کر دھم توڑ گیا اور لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہو گئے اس کے بعد چہدری اپنی گاڑی سے اترا اور ہم دونوں ماں بیٹی کو گسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا ہم دونوں ماں بیٹیاں چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھیں اور ان لوگوں سے مدد کی بھی ایک مانگ رہی تھیں بس میں کئی لوگ تھے اگر وہ مل کر آتے تو ہماری مدد کر سکتے تھے مگر چہدری کا روب اس قدر زیادہ تھا کہ کسی میں حمد نہ ہوئی کہ وہ ہمیں اس سنگدل چہدری سے بچا سکتے چہدری اپنے ساتھ ہمیں بھی لے جا چکا تھا اور نہ اپنے گھر میں لاکر ایک کمرے میں قید کر دیا ہم دونوں ماں بیٹی روتی رہیں اور اس سے یہاں سے نکلنے کی منتیں کرتی رہیں مگر اس نے ہمیں نہ چھوڑا اور قید کر دیا اب نہ جانے آنکہ کیا ہونے والا تھا کچھ دیر بعد چہدری آیا اور اس نے امہ کو بالوں سے دبوچا اور کمرے سے باہر لے جانے لگا امہ کو چھڑوانے لگی اور چہدری کو مارنے لگی وہ بھاری بھرگم وجود کے مالک کے آگے بھر میں کمزور سے جان کیسے مقابلہ کر سکتی تھی میں نے چہدری کو بہت مارا اس کے بازو پر دانت کار دی مگر اس کی بواجود اس پر کوئی اثر نہ ہوا اس نے مجھے ایک ہی جھٹکے سے ٹھوک کر ماری وہ میری امہ کو اپنے ساتھ گسیٹ کر لے جا چکا تھا اور ماں رو رو کر اسے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی وہ ماں کو دوسرے کمرے میں لے جا چکا تھا اور میرے کمرے کو لوگ کر دیا تھا امہ کی مسلسل چیخ کی آوازیں آ رہی تھی وہ چیخ رہی تھی رو رہی تھی اور چہدری کو برا بھلا کہہ رہی تھی میں الگ کمرے میں تڑپ رہی تھی رو رہی تھی اور چہدری کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارہ میری ماں کو چھوڑ دو انہیں کچھ مت کہو تمہارے ہاتھ چھوڑتی ہوں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں مگر اس پر کچھ حسر نہ ہوا کتنی دیر تک ماں کی آوازیں آتی رہیں اس کے بعد بالکل خاموشی چاہ گئی وہ رات میرے لئے بدترین رات تھی جب صبح ہوئی تو کسی ملازم نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دی جو ہی دروازہ کھولا میں فوراں بھاگ کر ساتھ والے کمرے کی جانب گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے امہ کمرے کے کونے میں بوت بنی پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کے بال بکرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے امہ کو اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر میرا دل سینے میں گویا ساکت ہونے لگا امہ کے چہرے اور کپڑوں پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے فرش پر بھی مجھے خون کے کترے نظر آئے مگر کمرے میں چہدری کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں بھاگ کر ماں کے پاس گئی اور ہامتی ہوئی امہ کو سینے سے لگا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا امہ ٹھیک تو ہے مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا وہ تو شاید سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھے مگر تب ہی مجھے کمرے میں پیٹ کی دوسری جانب کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا میں نے جو ہی نظریں پھیر کر اس جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے میرے چیخ بلند ہوئی میں نے دیکھا کہ فرش پر چہدری اوندے موں گرا ہوا پڑا تھا اس کا سارا وجود خون سے لط پت تھا شاید وہ مر چکا تھا آس پاس کانچ کی کھڑکی ٹوٹنے کی وجہ سے کئی کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکرے ہوئے تھے ایک گلدان بھی ٹوٹا ہوا کھڑکی میں اٹکا تھا کچھ کانچ کے ٹکڑے خون آلودہ بھی پڑھے ہوئے تھے چہدری کا پورا وجود جگہ جگہ سے زخموں سے چور تھا میں نے چہدری کو دیکھا اور پھر ماں کو اور بہ مشکل اٹکتے ہوئے بولی کیا ہوا چہدری کو کہیں آپ نے تو نہیں اما سکتے کی کیفیت میں وہ کھلائے ہوئے تھیں وہ چہدری سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہی تھی وہ چہدری کو دیکھتے ہوئے بولی وہ شخص میری بیٹی پر نظر رکھ رہا تھا اس نے کہا کہ تم سے نکاح کروں گا اور تمہاری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی نہیں سمجھوں گا اب تو اور تیری بیٹی دونوں ہی میری ملکیت ہو جب تم سے دل بھر گیا تو تمہاری بیٹی کو اپنے بستر تک لے آنگا جب اس نے میری بیٹی کے خلاف بات کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا تھا میری غیرت جاگ اٹھی اور پھر جب چہدری نے مجھے مار کر میرا سر میز پر مارا تو میں نے وہاں سے گلدان اٹھا کر سامنے کھڑکی میں مار کر کانچ کے ٹکڑے لیے پھر انہی کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر چہدری کو اتنا مارا کہ وہ اس جیسے حوث پرست کے لیے عبرتناک انجام بن گیا میں نے اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لے لیا بگر ایک ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی غیرت صرف مرد میں ہی نہیں ہوتی جب عورت میں غیرت جاگے تو وہ اس جیسے مردوں کا یہی حشر کرتی ہے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور پولیس اممہ کو پکڑ کر لے گئی کئی لوگوں نے میری اممہ کے حق میں گواہی دی تھی میرے اببہ کا قاتل چہدری تھا اس کے علاوہ اس بس میں کئی مسافروں کے سامنے ایک شخص کو بھی قتل کیا گیا تھا انہوں نے بھی گواہی دی کہ چہدری مجھے اور اممہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے ہم نے چہدری کو مارا تھا اس لیے چند دنوں کی کاروائی کے بعد اممہ کو باعزت بری کروا دیا گیا چہدری کے مرنے کے بعد پورے گاؤں میں جیسے سکون سے چھا چکا تھا سبھی گاؤں والوں نے ہماری بہت حمد بندھائی اور ہمارا بہت خیال لکھنے لگی ہم نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اپنے گاؤں میں رہنے لگے اممہ بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانے لگی اور میں کپڑے سلائی کر کے اپنا اور ماں کا پیٹ پالنے لگی